پاکستان کی ایسی ہی نم موامنین خصوصی اور مشیران کے احساسوں کی تفصیلات بھی جاری موامن خصوصی آسم سلیم باجوہ کے احساسوں کی مالیت سولہ کروڑ دس لاکھ سے زائد شہزاد اکبر کے احساسوں کی مالیت سات کروڑ تہیس لاکھ زفر مزہ پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کے مالی عثمان جار نے احساسوں کی مالیت چھے کروڑ روپے ظاہر کر دی ڈاکٹر سانیا نشتر دو کروڑ سے زائد کی مالی دنیا بھر میں کشمیری آئیوں میں الہاق پاکستان منا رہے ہیں دن کو منانے کا مقصد پاکستان سے الہاق تک جدوجہد جاری رکھنا انیس جولائی انیس سو سنتالس کو کشمیریوں نے نظریاتی طور پر کشمیر سے رشتہ جوڑ کر الہاق کا فیصلہ کیا آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے لڑتے رہیں گے یوم الہاق پاکستان پر وزیراعظم عمران خان کا کشمیریوں کو پیغا عظم کا اظہار کیا کہ بھارتی مظالم کے خلاف جدوجہد میں کشمیریوں کا ساتھ دیتے رہیں گے کشمیریوں کا حق خودرادیت یو این سیکیورٹی کانسل نے تسلیم کر رکھا ہے کشمیریوں کی حق خودرادیت کی جدوجہد میں ساتھ دینے کے عظم کی تجدیب کرتے ہیں پاکستان میں کرونا سے مزید 46 مریضوں کا انتقال امباد کی تعداد 5568 ہو گئی مزید 1580 افراد میں وائرس کی تشخیص مریض 263500 ہو گئے سن میں 1947 حیبر پختون خواہ میں 1149 بلوچستان میں 131 ازاد کشمیر میں 47 اور اسلام آباد میں 157 مریض انتقال کر چکے دنیا بھر میں کرونا کے ایک کروڑ 45 لاکھ مریض 6 لاکھ پانچ ہزار امباد امریکہ میں 14487 برازیل میں 78817 روس میں 12247 بھارت میں 26828 ترکی میں 5475 اور افغانستان میں 1164 مریض انتقال کر چکے نواب شاہ کے قریب قومی شہرہ پر کوچ ٹوالر سے ٹکرا گئی چھے افراد جا بہت تیز زخمی ہو گئے حادثہ کوچ کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا زخمی ہسپتال منتقل ساتھ کی حالت تشویش ناک اور سرگودہ کے گاؤں بھلوال سردوال میں مورسائیکل سواروں کی گھر پر فائری باپ اور دو بیٹے جان بہا ملزم موقع سے فرار ہو گیا علاقے میں خوف و حیراز پھیل گیا پولیس نے لاشے قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی اسلام علیکم ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں مریم خرشید ہیڈلائنز آپ نے جانی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے پہلے